امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بائی خیریت سے ہوں گے یہ ایک اعلان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ مدرست الصفاء لدہ و تعلیم طلباء کی بہتر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی فیزیکلی یعنی جسمانی تربیت بھی کرتی ہے اور اس حوالے سے بروز اتوار 18 فروری کو صبح 9 بجے کے پیٹی گراؤنڈ کے اماری میں طلباء کے لئے سپورٹ ڈے کا پروگرام منقد کیا گیا ہے آپ تمام بائیوں سے میری درخواست ہے گزارش ہے بالخصوص جو والدین ہیں جن کے بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں ان سے میں خصوصی درخواست کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور اس پروگرام کی اہمیت آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایک چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے ایک مسئلہ کڑا ہے وہ یہ ہے کہ طلباء ہمارے بچے وہ سکرین کے پابند ہو گئے ہیں سکرین کے عادی ہو چکے ہیں اور اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو اگر توڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو وہ فوراں موبائل اٹھا کر گویٹ جاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ اس میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم خود بھی سکرین کے پابند ہو گئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکرین کا عادی بنا دیا ہے جس کی وجہ سے تعلیم پر بڑا اثر پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم طلباء کو اپنے بچوں کو سکرین سے ہٹانا چاہتے ہیں سکرین سے دور کرنا چاہتے ہیں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے ہمارے بچوں کے حوالے سے ہمارے بچوں کی مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے اگر ہم اپنے بچوں کو سکرین سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو فیزیکلی ایکٹیوٹیز کے پاون کرنا ہوگا اس کی طرف لانا ہوگا اس کے لیے سے پروگرام منقد کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے بچوں میں جو فیزیکلی کیل ہیں اس کے وہ عادی ہو جائیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں شوق سے اس میں وہ آئیں اور کیلیں جس کی وجہ سے ان کے جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوگی ان کی پریٹیز بھی ہوگی وہ جسمانی طور پر بھی فٹ رہیں گے اور دوسری یہ کہ وہ جتنا فیزیکلی کیلوں میں حصہ لیں گے اتنا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سکرین سے دور ہو جائیں گے جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے تو آپ تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے گزارش ہے کہ آپ خود بھی جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ بھی بالخصوص وہ لازمی آئیں اور جن کے بچے ہمارے پاس نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور لائیں تاکہ وہ بچوں کو دیکھیں ان کو شوق پیدا ہو فیزیکلی کھیلوں کی اور آپ والے دن سے میری گزارش ہے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کیلئے وقت رکھا لیں ان کے ساتھ خود جائیں اور ان کو فیزیکلی کھیلوں کا عادی بنائیں ان کو شوق دلائیں ان کو اس لحاظ سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ ان کو مہیا کریں تاکہ وہ فیزیکلی کھیلوں میں حصہ لیں فٹ رہیں اور سکرین سے وہ دور ہو جائیں جو ایک ہمارے لئے اس دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے حوالے سے اور یہ کھیل یہ دوڑنا یہ مقابلے کرنا یہ کوئی غیر شریح چیز نہیں ہے یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ اکثر اکثر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ ایک سفر پہ تھے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا عائشہ کیا ہم دوڑ لگائے مقابلہ کریں اور آپ نے دوڑ لگائی ماں عائشہ جیت گئی پھر جب کچھ عرصے کے بعد ماں عائشہ کا جسم ذرا وزنی ہو گیا پھر آپ اسی طرح سفر میں تھے آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائے اور جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ مقابلہ برابر ہو گیا تو میرے پیارے بائیوں یہ کوئی غیر شریع چیز نہیں ہے اپنے بچوں کو فیزیکلی کیلوں کا عادی بنائیں شوق دلائیں ان کو وقت دیں ان کے ساتھ کیلیں جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ ان کو دلائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بائی جو ہے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی شریک کریں گے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ